بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ کا ایک قصہ جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے تو جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ایک گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ چو بیل آئیکان نظر آئے وہاں پہ کلک کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ان واقعات سے اور بھی دوست کچھ عبرت حاصل کریں باوقتِ ولادت والدہ کا دودھ نہ پیا بابا فرید رحمت اللہ انتیس شبان کو پیدا ہوئے اور لوگوں میں رمضان المبارک کے چاند کے مسئلے کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے کیونکہ اس وقت عثمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند ایک ناموحال تھا لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی ہم بادلوں کی وجہ سے چاند نہیں دیکھ پا رہے تھے اور اس پریشانی میں مبتلہ ہیں آیا ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے فرمایا کہ فتوی کے مطابق چاند کی انتیس تاریخ کو اگر مطالعہ عبرِ علود ہو تو تیس دن پورے کرنا لازم ہے اور میرا کہنا یہی ہے کہ تیس دن پورے کرو لوگ قاضی جمال الدین سلیمان رحمت اللہ کے جواب سے متمن نہ ہوئے اور لوگ کوٹنوں میں متقیم ایک مجذب کے پاس گئے اور اس سے رمضان المبارک کے چاند کیا مسئلہ دریافت کیا مذہب نے کہا اس وقت قاضی جمال الدین سلیمان رحمت اللہ کے ہاں بجو بچہ پیدا ہوا ہے اگر ماں کا دودھ پی لے تو جان جانا کہ کل روزہ نہیں ہے اور اگر دودھ نہ پیئے تو جان لینا کہ کل روزہ ہے ہوگا لوگ دربار میں حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ملود کا دودھ پینے کے متعلق دریافت کیا آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ بچے نے دودھ نہیں پیا چنانچہ لوگ جان گے کہ صبح روزہ ہے اور جکم رمضان المبارک اور صبح رمضان مبارک ہے اور عید اگلے دن ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کی رہیں کہ اللہ کے بندے کس طریقے سے پیدا ہوتے ہی ان کو روزے وغیرہ رکھتے تھے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ واقعات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں جو ان سے ابھی محروم ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ذات پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیں آپ سے گزارش ہے